موسیقی ناظرین خواتین کی جانب سے مردوں پر جنسی حرسانی کے الزامات تو سامنے آتے ہی رہتے ہیں لیکن گزشتہ روز پاکستان کے معروف ڈائریکٹر عثمان مختار کی جانب سے ایک خاتون پر جنسی حرسانی کا الزام لگنے پر شو بیز حلقے حیرز زدہ ہو گئے ناظرین عثمان مختار نے 27 جولائی کو انسٹاگرام پوسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ڈیر سال سے ایک خاتون آرٹس بلائک میل اور حراسہ کر رہی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے دو ہزار سولہ میں ایک ویڈیو بنانے کے منصوبے میں کام کیا تھا عثمان مختار نے اپنی طویل پوسٹ میں کسی بھی خاتون کا نام نہیں لیا تھا تاہم بتایا تھا کہ انہوں نے مذکورہ خاتون کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے میں ریپورٹ درش کروالی ہے اور اب وہیں خاتون کے خلاف تفتیش کرے گا عدکار کے دعوے کے بعد محروض وسیم نامی گروکارہ اور آرٹس سامنے آئی تھی جنہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف ہی عثمان مختار نے ایف آئیے میں درخواست دی ہے مذکورہ خاتون نے عثمان مختار کے دعوے پر اپنی طویل پوسٹ میں عدکار کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نہیں بلکہ انہیں عدکار نے ہرا سکیا خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ عثمان مختار نے پیسے لینے کے باوجود ان کا ویڈیو بنانے کا کام مکمل نہیں کیا اور الٹا عدکار نے انہیں ہرا سکیا ان کے ساتھ جسمانی چھیڑ خانی بھی کی اور پھر ان کے خلاف ہی ایف آئیے میں درخواست دی خاتون کے بذکورہ بیان کے بعد اسی خاتون نے ایک آڈیو کلپ جاری کی ہے جس سے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عثمان مختار کی ہے آئیے آپ کو بھی وہ سنواتے ہیں مطلب آپ کو بولا ہے کہ جاری کی گئی ایک منٹ سے زائد دورانیے کی ویڈیو میں ایک مرد بولتے سنائی دیتے ہیں کہ محروض وسیم اب تک ان کی سب سے خراب صارف ہے آڈیو کلپ میں بولنے والے مرد بظاہر ویڈیو بنانے کے معاملے پر بات کرتے سنائی دیتے ہیں جس میں وہ کسی تصویر یا منظر کو ویڈیو میں شامل کرنے پر نالا دکھائی دیتے ہیں آڈیو کلپ میں اگرچہ مرد کی جانب سے کسی ناوناسب الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا تاہم ان کا لہجہ سخت محسوس ہوتا ہے مسکورہ کلپ کو شیئر کرتے ہوئے محروض وسیم میں دعویٰ کیا کہ آڈیو میں دھمکی دینے والے شخص عثمان مختار ہی ہے دوسری جانب محروض وسیم کے سامنے آنے کے بعد عثمان مختار نے اپنی ایک پوسٹ میں میڈیا اور سوشل میڈیا سارفین کو التجاہ کرنے سمیت انہیں تنبیہ کی کہ ان کی سٹوریز پوسٹ اور تصاویر کو اٹھا کر معاملے کو چھالنے سے گریس کیا جائے آدھکار نے اپنی پوسٹ میں ایک بار پھر کسی بھی خاتون کا نام لیے بغیر بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے معاملے پر کسی بھی خاتون کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی جائے اس لیے انہوں نے اپنی پہلی پوسٹ میں بھی کسی کا نام نہیں دیا تھا آدھکار نے لوگوں سے التجاہ کی کہ مسکورہ معاملے پر ان کی پوسٹ اور تصاویر کو غلط انداز میں استعمال کرنے سے گریس کر کے معاملے کو اچھالنا بند کیا جائے ساتھ ہی عثمان مختار نے لکھا کہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پر کمنٹس اس لیے بند کر دیئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی خاتون کے خلاف لوگ نامناسب زبان استعمال کر کے دوسروں کی کردار کشی کریں انہوں نے مزید لکھا کہ ان کا مسکورہ معاملے اب تفتیشی اداروں کے پاس ہے اور وہی اسے حل کریں گے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو خیاس سرائیاں کرنے سے بھی روکا اور لکھا کہ معاملے میں دو زندگیاں ملوث ہیں اس لیے افواہیں نہ پھیلائیں موسیقی